یا لائے 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 اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وسال اردو پر پروگرام باچیت اور میں ہوں غلام نبی مدنی پاکستان کے اندر گزشتہ چند دن پہلے ایک اہم سنگے میل عبور ہوا جسے پیغام پاکستان کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے پیغام پاکستان پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا سنہری باب ہے جس کے اثرات مستقبل میں انتہائی روشن ہوں گے پیغام پاکستان کے ذریعے پورے پاکستان کے اندر جو ایک نظریہ پاکستان ہے اور نظریہ اسلام ہے اس کو بیان کیا گیا پیغام پاکستان کے ذریعے قوم کے سامنے دنیا کے سامنے یہ بات لائی گئی کہ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور پاکستان کے اساس قرآن و سنت پر مبنی ہے اور یہی وہ پیغام پاکستان ہے جس کے ذریعے شدت پسندی دہشت گردی اور اس طرح کے بے شمار جن جرائم کا اور جن الزامات کا پاکستان کو سامنا تھا ان الزامات کا خاتمہ اس پیغام پاکستان کے ذریعے انشاءاللہ ہوگا پیغام پاکستان دراصل ہے کیا پیغام پاکستان کے ذریعے پاکستان کے وہ علماء جن کو پورے پاکستان میں ایک آثارٹی حاصل ہے پورے پاکستان کے اندر ان علماء کی قدر کی جاتی ہے ہر مختبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء اکرام پیغام پاکستان کے اندر شامل ہوئے اور انہوں نے متفق ہو کر اور ایک تحقیق کر کے پوری قوم کے سامنے پوری دنیا کے سامنے ایک بیانیاں رکھا وہ بیانیاں پیغام پاکستان کے نام سے منصوب ہے اور اس بیانیاں کے ذریعے قوم کے سامنے یہ بات سامنے رکھی گئی کہ کس طرح سے ہم اسلامی نظام کو پاکستان کے اندر نافذ کر سکتے ہیں اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے معروف سکالر مولانا زہد الراشدی صاحب نے زہد الراشد صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ پیغام پاکستان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس کے مستقبل پر کیا اثرات مرتب ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیغام پاکستان کی تقریب مقضی مدید میں اس حوالے سے دیکھتا ہوں کہ یہ تمام قومی اور مردبی موقعات الفقر اور طبقات کی ایک متفقہ دستارید ہے جس کے لئے قومی اپنی موقع کا اظہار کیا ہے اس کی پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے سلام میں جا سکتا ہے اور اس پر یہ ہے کہ اسلام کے مسابق پاکستانی قومی زندگی گزار گی ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ پاکستان کی ان radically طور پر اسلامی یاست ہے تمام تر عملی قوتائموں کے باوجود just distractor پر اسلامی بیاست ہے اس کے حچار اٹھ berھا کر جدوجود کرنا یہ جائز نہیں ہے اس پہلی بھی اتفاق راہ موجود ہے لیکن یہ وسیع بہت پر قومی سطر پر اور اعلی وسطر پر 이�itt fall موسیقی 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 کا نام دیا گیا اور بعد میں بھی جو قرارداد مقاصد ہے ہر جگہ پر جو ہمارا آئین ہے ہر جگہ پر اسلام اور قرآن و سنت کو سب سے پہلے مقدم رکھا گیا حاکمیت اعلی اللہ کے سپورٹ کی گئی یہ ایک بہت اچھی پیشرفت ہے لیکن دوسری طرف بہت سارے ایسے قوانین بھی ہیں جن کے مطابق جن کے لیے جو ہے سفارشات بھی مرتب کی جاتی ہیں اور کی جاتی بھی رہیں اور اب بھی کی جائیں گی ان میں کہا گیا کہ بہت سارے قوانین ایسے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق اگر نہیں ہیں تو ان کو ڈھالا جائے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلامی نظام یا نفاذ شریعت پاکستان میں عملا کیسے آ سکتی ہے ریاست کس طرح سے اپنا ایک اپنا کس طرح سے کردار ادا کر سکتی ہے مثلا ایک سعودی نظام ہے سعودی نظام کے خاتمے کے لیے ریاست کس طرح سے اپنا کردار ادا کر سکتی ہے اور اس طرح کے بہت سارے قوانین ہیں یہ سوالات وہاں بھی پاہے گئے ہیں جو تقریب اوانے سکر میں ہوئی ہے مولا فضل العمان نے یہ سوال کھایا ہے مولا رسول علیہ الرحمان نے یہ سوال کھایا ہے اور یہ کہا کہ ریاست کبھی اپنی ذمہ رجعہ پوری کرنی چاہیے کہ جو جاستی دائے ہیں اسلامی جاستی کاؤنسل فاکر شریف دانت سپریم کورٹ ان کے جو اور پارلیمنٹ ان کو جی ذمہ رجعہ بنتی ہے وہ اس میں صرف یہ ہے کہ دعایا تو گیا ہے لیکن ہمارا سکارہ یہ تھا وہاں بھی اور ابھی کے جاتی اداروں کی مداری سے بھی عمل نظر آنی چاہیے لیکن سب کچھ مولید جو سوری اعتماد سے پاکستان کیونکہ اسلامی جاست ہے ہم اس میں اسلام کے نفاظ کے لیے صبر آزبادی بزوجت سے ہی لیکن ہمارا صبر کے ساتھ عوصلے کے ساتھ علمان کارلت میں جد کر رہے ہیں انشاءالک جائے جائے لیکن ایک اور دوسرا سوال زیادہ راشدی صاحب یہ جی غالباً زیادہ راشدی صاحب کی لائن ڈراؤپ ہو گئی لیکن انہوں نے بہت اچھی باتیں کی مختصر وقت میں ان کا یہی کہنا تھا کہ جو ایک اہم سوال ہے پاکستان پیغام پاکستان اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جیسے کہ میں نے شروع میں بھی کہا کہ پیغام پاکستان پاکستان کے پاکستان کے لیے ایک دوبارہ سے ایک نظریاتی اساس کو دوبارہ سے زندہ کرنے والا ہے زیادہ راشدی صاحب سالوں میں نائن الیون کے بعد سے لے کر اب تک ان کے اوپر اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں کہ مدارس کے مدارس کو شدد پسندی کا تانہ دی جاتا ہے دہشگردی کا تانہ دی جاتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیغام پاکستان کی روشنی میں پیغام پاکستان کے سامنے آنے کے بعد کس طرح سے مذہبی طبقہ اپنے آپ کو پیغام پاکستان کے مطابق ڈھال سکتا ہے اور کس طرح سے اس بیانیے کو بیانیے بیانیے کو آگے پرموٹ کر سکتا ہے میں سرکتا ہوں کہ اس قومی متفقہ بیانیہ کے سامنے آنے سے برزبی طبقے کے اعتماد میں اضافہ ہوگا بلکل اور جو اعتماد میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ مشکلات بھی کم ہوں گی اور اگر ہم اس کے لئے کہ آگے چل سکے اصل بات یہ ہے کہ ہم جب متحد رہیں گے اور ایک پیٹ پر رہیں گے تو تاری مشکلات آئسا ائسا ختم ہوگی اور ہم مصورت پیش رفت کر سکے گے اس کے لئے ہماری باغت یقیتی اور اپنے ایک پیش پر رہنا یہ ضروری ہے انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں اس پر کامیاب ہوگی جی زہدہ راجدہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا مولانا زہدہ راجدی صاحب نے بہت قیمتی باتیں کی کہ بلکل یہ ایک پیغام پاکستان دوبارہ سے پاکستان کے نظریہ پاکستان کے احیاء کا ایک ذریعہ بنا ہے آپ دیکھ لیجئے اس پیغام پاکستان کے اندر سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ ملک ہے بہت سے وہ لوگ جو پاکستان کے ساتھ اسلامی لکھنے کے مخالف ہیں جو پاکستان کے نظریہ کے خلاف ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نظریہ اسلام پاکستان کا نظریہ اسلام نہیں ہے پاکستان تو ایک سیکولرزم سیکولر سٹیٹ ہے پاکستان کا جو بیانیہ ہے وہ سیکولر ہونا چاہیے بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو ریاست ہے اس کو کس نے یہ حق دے دیا کہ وہ کسی مذہب کو ڈیفینڈ کرے کسی مذہب کو لے کر آگے چلے ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا وہ سب لوگ جو یہ اترازات اٹھاتے تھے اور جو لوگ یہ سوالات اٹھاتے تھے ان کو پیغام پاکستان کے ذریعے ایک عبرتناک شکست ہوئی ہے اور امید کی جانے چاہیے کہ پیغام پاکستان پاکستان کے لیے ایک اہم سنگے میل ثابت ہوگا جس کے لیے پوری قوم کو متحد ہو کر پیغام پاکستان کے جو پیغام ہے اس کو آگے بڑھانا چاہیے یہاں پر ہم ایک مختصر سی بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باچیت اور آج ہم بات کر رہے ہیں پیغام پاکستان کے حوالے سے پاکستان کو بہت سارے ایسے مسائل کا سامنا رہا ہے گزشتہ 9-11 کے بعد سے جب سے دنیا بھر میں دہشتگردی پروان چڑھی اس کے بعد سے پاکستان کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے آج ہم اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں ایک متفقہ علامیہ علماء کرام کی طرف سے اور ریاست پاکستان کی طرف سے سامنے ہے پیغام پاکستان کے حوالے سے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب ڈاکٹر محمد زیاء الحق صاحب نے جو ڈریکٹر جنرل ہے ادارت حقیقت اسلامی اسلام آباد کے اور پیغام پاکستان کا جو مسوودہ ہے پیغام پاکستان کا جو بیانیہ ہے اس کے تیار کرنے میں ڈاکٹر صاحب کا بہت اہم کردار رہا ہے اور ڈاکٹر صاحب ہی اس کے روح رواں ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا جناب بہت شکریہ آپ لوگوں نے جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا پیغام پاکستان ایک صبر عظمہ عرصے کے بعد ایک طویل عرصے کے بعد ایک متفقہ بیانیہ سامنے آیا قوم کے سامنے تو آپ کے خیال میں اس کی تیاری کے جو مراحل ہیں اس میں کیا مشکلات پیش آئیں اور کس طرح سے علماء اکرام نے تعاون کیا اور ہر مکتبہ فکر کے لوگ اس میں شامل ہیں اور آپ لوگوں نے کس طرح سے علماء اکرام کو پایا کہ انہوں نے مل کر پاکستان کا جو نظریہ ہے پاکستان کی نظریہ کا نظریہ کے حوالے سے اپنی رائے بھی دی اور دہشتگردی اور تکفیری سوچ جو ہے اس کے خلاف بھی مل کر متحد ہو کر ایک سوچ دی بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے کہ میں آپ پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پرورگرام میں موقع دیا اصل میں جب سے دہشتگردی ہوئی اور دہشتگردوں نے اسلامی ناروں کو اسلامی سیمبلز کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا تو اس کے ساتھ کی جو مینسٹریم اسلامی تیچنز کی ان کو پریزینٹ کرنے کے لیے علماء نے اور محققین نے اتنی اپنی کوششیں کی اور یہ کوششیں اسی وقت سے جاری تھی لیکن ان کو مربوط کرنے کی ضرورتی ان کو ایک جگہ کچھے کرنے کی ضرورتی تو وہ اپرچونٹی جو ہے وہ ہمارے انسٹیٹوٹ نے پروائیڈ تھی اس جن میں ہمیں اسے سیچ کوئی بڑی مشکلات پیش نہیں آئیں تاہم کچھ سے چیلنجز تو ہوتے ہیں وہ تھے اور آپ کو بتا ہے کہ ہمارے ہاں مسلک جو ہے وہ باز وقت اس کو دین کے اوپر بھی ترجی دے دی جاتی ہے تو اس قسم کی چیزیں ہیتی کہ ہمارے مسلک کے پوائنٹ و بیو اس میں شامل ہے نہیں شامل ہے لیکن عمومی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ تمام مقاطع پر سیلٹر کے علماء نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا انہوں نے ہماری بات کو سمجھا انہوں نے ریاستی اداروں کا جو موقف ہے اس کو بھی انڈرسٹینڈ کیا قوم کی ضرورتوں کو بھی سمجھا اور ان تمام چیزوں کے نزیجے کے طور پر یہ اتفاق کے راہ پیدا ہو تو نریٹیب جو ہے وہ نریٹیب ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے لئے ہم ایک متفق یہ وہ فکر ہے جو درخت فکر ہے یہ وہ سوچ ہے جو صحیح ہے اور باقی سوچے اس کے ساتھ میج کی جاری ہے تو اصل میں اس میں دو ہی اہم ترین نکتے ہیں ایک نکتہ یہ کہ قرآن اصلاف میں کیا آیا اور دوسرا نکتہ یہ کہ پاکستان کے دستور میں کیا ہے تو ان دونوں چیزوں کو مہدودہ اللہ کے مطابق ہم اہم کر کے اس کو پیش کر دیا گیا تو اجمالی طور پر اگر آپ بتانا چاہیں کہ پیغام پاکستان ہے کیا اس کا تعریف کیا ہے اور اس کے ذریعے سے فائدہ کیا ہوگا دیکھیں یہ پیغام پاکستان میں سب پہلے تو اسلامی نظرہ حیات کی اس میں وضاحت ہے پھر پاکستان پاکستان کے قیام پر فوائد پاکستان نے اب پر کیا حاصل کیا کہ ہمیں پاکستان کے بعد پاکستان کو کیا کیا چیلنجز درپیش ہوئے ان تمام چیزوں کا تجزیہ کرنے کے بعد اس میں پھر ایک متفقہ علامیہ ہے متفقہ علامیہ میں وہ اگریڈ اپاؤن پوائنٹس ہیں جن میں یعنی دستور پاکستان پاکستان کے اسلامی اور جمہوری پاکستان میں رہنے والوں کے حقوق و فرائد اس قسم کی چیزیں جو ہیں اس میں لکھر چیزیں ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ مائنسیٹ جو دائشت گردی ہیٹ ڈیوائیڈ کے نظرہ مجتمل مائنسیٹ ہے وہ جہاں کہیں نہیں ہو جس سے ابھی ہو وہ ہمارا نہیں ہے ہمارا صرف تعلق نہیں ہے ہم نے اس کو ایر ایڈیکیٹ کرنا ہے پھر اس میں بچوں کے حقوق خواتین کے حقوق غیر مسلموں کے حقوق یہ ساری چیزیں نہیں ہیں اس مجتمع کا علامیہ کے بعد پھر اس کو اسی انہی پوائنٹ پر مشکمل ایک استفتا ہے اور اس استفتا کے جواب پھر ایک متفقہ فتوہ ہے اور اس فتوے میں یہ بتایا گیا ہے انہی پوائنٹ کو انڈورس کیا گیا تو فتوہ لیتے ہوئے ہم نے وہی فتوہ لینی کے جو اصول ہیں ان کو پیش نظر رکھا ہے اور انہی اصولوں کی بنیاد پر ایک فتوہ جو ہے وہ لکھا گیا ہے تو اس کے بعد پھر ان علماء کے نام ہیں جو تقریباً دو ہزار کے قریب ہیں جنہوں نے اس میں جو پوائنٹس ہیں ان کو انڈورس کیا ہے اور تمام مقاطعہ تقر کے علماء شامل یہ بتائیے گا اس لیے پاکستان کسی کی طرف سے جو میڈیا ہے وہ تمام مقاطعہ پر آنے والے لوگ اور جو لکھنے والے انہوں نے کہا کہ یہ بالکل اسی طرح کی ایک امپورٹنٹ اکم پر بنایا ہے جیسے نائنٹین سیمٹی تھی کے کونسٹیٹوشن پر سب لوگ اگریڈ اپاون ہوئے تھے تو یہ بھی ایک متفقہ یعنی اس نے جو ورشت ہے اس کو دیمونسٹریٹ کیا ہے اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی نظر سے وہ تمام پرسیٹنز جو وہ مختلف طرفوں کی طرف سے ریز کی جاتے تھے ان کا کلیر کٹ اف اینڈ بٹس کے بغیر ایک سٹیٹ پارورڈ عام سمجھ میں آنے والا جواب جو ہے وہ دیئے لیا ہے جی بلکل لکھ سائب جو اعلامیاں ہم نے دیکھا اس کے اندر یہ بھی ہے کہ خودکوش حملے حرام ہیں اور ریاست کے خلاف بزور طاقت کھڑا ہونا کہ شریعت کا نفاظ انفراجی طور پر کھڑا ہونا یہ بھی غلط ہے اور جہاد کی منمانی تشریح کرنا یہ بھی غلط ہے اور اسی طرح جو ایک اہم اہم جو بات اس اعلامی کے اندر آئی وہ تو وہ توہین صحابہ پر یا توہین انبیاء اکرام پر ایک قانون کی روشنی میں ایک بات سامنے آئی کہ دس سال سزا ہوگی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ایک بیانیاں تھا پہلے کہ صحابہ اکرام کی توہین ہوتی ہے اس پر کوئی قانون سازی نہیں ہے کچھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے تو اس میں پیغام پاکستان کے اندر یہ سب کچھ ہو گیا ہے تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ توہین صحابہ رک جائے گی جو لوگ صحابہ اکرام کے نام پر کھڑے ہوتے تھے اور آپس میں اختلافات ہو جاتے تھے لڑائیاں بھی ہوتی رہی ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گی دیکھیں یہ ایک سوال تھا کہ لوگ جب سیکٹیریان نظم بہت زیادہ پاکستان میں پھیلا تو اس میں کسی سن کے ایشوز بھی آئے تھے تو وہ جن اسباب کی بنا پر سیکٹیریان نظم پھیلا ان کو ہم نے اجرس کرنے کی کوشش کی اور اس میں کلیر کٹیری یہ بہت اچھی بات ہوئی اور پیغام پاکستان میں میں یہ سوہ بکتا ہوں کہ یہ بڑی ایک اہم پیش رکھ یہ ہوئی کہ جب اس کے اس کے افتتاع کی تقریب ہوئی تو اس تقریب میں جو فکر جاتری ایک قریب کرنے والے تھے انہوں نے بھی یہ بات کی کہ ہمارے لئے بھی صحابہ اکرام اتنے ہی قابل اکرام ہیں جتنے کے اہل سنت کے لئے قابل اکرام ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذریعے یہ تقریب کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے صحابہ ہمارے اور اہل بیعت ہمارے یہ بات ہے ہوئی اور دوسرا یہ کہ جو فکھی اختلافات ہیں فکھی اختلافات وہ ڈیوائیڈ نہیں کرتے وہ اصل میں ایک تنوہ ہے اور اس تنوہ کو سیٹل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ایٹکس آف ڈس ایگریمنٹ عدب مراعات الخلاف میں دیا گیا ہے جو کہ ہماری اسلامی حدید کا حصہ ہے لیکن وہ فکھی اختلافات ایسے نہیں ہے کہ ان کو عام لوگوں کے سامنے لاؤ کے ایک عام آدمی جس کی کوئی بیگراؤنڈ نہیں جس کی کوئی انڈیپ نالوج نہیں ہے اس کے سامنے اس قسم کے علمی اختلافات رکھ دیا گیا ہے تو وہ تو سیکٹریڈی بنے گا وہ لڑے گا ایک دوسرے کے ساتھ تو یہ کہا گیا کہ یہ اہلِ علم تو اس پر ڈسکیشن کریں لیکن عام لوگوں کو سیدھا سٹیٹ فارورڈ اور انڈسٹینڈیبل کرنے والا اسلام جیہا کو سنگیہ جی یہ بتائیے گا کہ جو پیغام پاکستان سامنے آ گیا ہے لیکن قانون کا حصہ ابھی بنا ہے کہ نہیں بنا پارلیمنٹ میں بھی ابھی تک نہیں گیا اور سینٹ میں بھی نہیں گیا تو آگے کے مراحل کہیں دیکھیں اس میں پہلی پاکستان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پاکستان کے قوانین سے مرک سادم ہو اور پیغام پاکستان کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کے دستور یعنی آپ اس کو یہ سمجھیں کہ یہ دستور پاکستان کی ایک انٹرپیٹیشن ہے دستور کئی دفعات ایسی ہیں جن میں حقوق کا ذکر دیا گیا ہے ان تمام چیزوں کو اس کے ذریعے انڈوس کیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ ہوا ہے کہ اسلامی نظریاتی کانسل نے بھی اس کو پچھلے ہفتے انڈوس کر دیا ہے اور ہم یہ تبقع کر رہے ہیں اس کے ذریعے ایک ڈیبیت جنوریٹ ہو گیا ہے ایک مقالمہ شروع ہو سور پاکستان کی انڈوسمنٹ یہ اس کی ایک طرح سے انٹرپیٹیشن ہے تو اس لحاظ سے اس میں اور پاکستان کے موجودہ قوانین میں کوئی کانٹر اڈکشن نہیں بلکہ کئی جمعوں پہ پاکستان کے قوانین کے حوالے اور ریپسینس بھی دیا گیا ہے اور بیسے بھی یہ نریتیب نریتیب بہت چیز ہوتی ہے جو ایک پوری کون نکتہ نظر ضروری نہیں کہ اس کو قانونی زبان میں لکھا جائے لیکن اس میں کوئی مضایقہ نہیں کہ اس کو پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں سینٹ میں اس کو ڈسکس کیے جائے میری اطلاعات کے مطابق پچاس سے زیادہ قومی تیار کر رہے ہیں اور جن کوئی اسمبلی میں یہ ڈسکس کیا جائے گا اور سینٹ میں بھی ڈسکس ہوگا اس کی تیاری کے مختلف مراحل میں میں بات بتانا چاہتا ہوں اگرچہ اس میں جو اس کی اونرشپ ہے وہ علما کی ہے لیکن اس کی تیاری کے مختلف مراحل میں میمبر کومی اسمبلی ویڈل منسٹر اور سینٹر حصہ لیتے رہے ہیں اور وہ اپنے پوائنٹ آگاہ کرتے رہے ہیں تو اس لیے ان کی انکٹ بھی موجود ہے ایک اور بات جو پیغام پاکستان کے اندر موجود ہے بہت سے حل کے اتراز بھی کر رہے ہیں کہ بلکل اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ نفاذ شریعت وہ ریاست پاکستان کا حق ہے اور انفرادی سطح پر کوئی بندہ کھڑا ہو کر ریاست کے خلاف یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نفاذ شریعت نہیں کرے تو میں نفاذ شریعت کرتا ہوں تو انفرادی طور پر کسی کے لیے حق نہیں ہے یہ بات بلکل واضح ہو جو شک چاہے اس کو ایک لیکن شریعت کے نفاذ کے نام پر ریاست کے خلاف کسی کو ہتیار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ کوئی انفرادی طور پر نفاذ شریعت کا مطالبہ نہیں کر بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ تذتور پاکستان کے مطابق ہر پاکستانی کو یہ حق ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق قانون سادری کا مطالبہ کرے لیکن یہ مطالبہ کرنے کے نام پر ہتھیار ریاست کے ساتھ نہیں اٹھائے لیکن رکس صاحب جو آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے پرامن جد و جہد کی جا سکتی ہے جس طرح قومی بیانی متفقہ سامنے آئے قوم کے سامنے تو اب ریاست کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کو پرامن جد و جہد کرنے کا موقع ہی نہ دیں آز خود جو ہے وہ اسلامی جو قوانین ہے اسلامی جو شریعت کا نفاظ ہے اس پر غور و فکر شروع کر دیں بلکل ایسا ہونا چاہیے دیکھیں بات یہ ہے کہ شریعت کا نفاظ جو ہے وہ کہہ غور و فکر اور لیجسلیشن کا ایک پروسس ہے جو رہنا چاہیے اور انفرچنیٹلی یہ ہوا کہ نفاظ شریعت کو پولیٹیکل سلوگن کا حصہ تو بنا لیا گیا لیکن اس کو نافذ کرنے کے لیے جو علمی جیتو جہت کرنے کی ضرورت تھی وہ جیتو جہت نہیں کی اسی طرح شریعت کا مفہوم جو ہے اس کو لیمٹ کر دیا گیا اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت سے مراد صرف سزاؤں کا نفاظ ہے وہ تو شریعت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے شریعت جو ہے وہ ہر چیز چاہیے اور ریاست اور ریاستی اطاروں کو اس میں ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے تاکہ کوئی اس بناء پر لوگوں کو ایکسپلائٹ نہ سکے جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا یہ تھے ہمیں ادارہ تحقیقات اسلامی کے جنرل ڈریکٹر تھے اور اس کے ساتھ قومی بیانی جو سامنے آیا پیغام پاکستان کے حوالے سے اس کی تیاری بھی ساری انہی کے مرہون منت ہیں جو آخری ہم نے ان سے بات پوچھی کہ ایک حقیقت ہے کہ نفاذ شریعت پاکستان ایک اسلامی ملک تو ہے پاکستان کا نظریہ اسلام ہے اور پاکستان کے اندر جو قرارداد مقاصر ہے اور جو پاکستان کا آئین بنا ہے اس کے اندر بھی قرآن و سنت کو فوقیت دی گئی ہے اور یہ بات لکھی گئی ہے کہ کوئی بھی چیز خلاف شریعت نہیں ہوگی کوئی بھی قانون خلاف شریعت نہیں بنایا جائے گا اگر کہیں پر کوئی سقم ہے قوانین کے اندر ان کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالا جائے گا لیکن ابھی تک ستر سال گزر گئے پاکستان کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اسلامی قوانین کے اعتبار سے رد و بدل کی ضرورت ہے جیسے سودی نظام ہے اسلام کا معاشی نظام سود سے پاک ہے لیکن ایک منظر نامہ سامنے کھل کر آگیا ہے دوبارہ سے اعادہ ہو گیا ہے دستور پاکستان کا اور آئین پاکستان کا مقاصد کا لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی پاکستان کے اندر نہیں ہوئی ستر سال گزر گئے اسلامی قوانین کے متضاد ابھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں اب ان کو شریعت کے مطابق ڈھالنا اور باقی جو ہمارے جو نظام معاشرت ہے نظام اپنی سسائیٹی کا نظام ہے اس کے اندر عملی طور پر شریعت کو مکمل طور پر قانون اعتبار سے نافذ کرنا یہ ابھی باقی ہے اور اس کے لیے جہاں کہیں سقم ہے ہمارے کہیں سقم ہے اس کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے علماء کرام کا یہ فیصلہ علماء کرام کا متحد ہو کر ریاست کے قومی بیانیے کا اعادہ کرنا اور اس کے لیے اپنی جد و جہد کرنا یہ ایک واقعی قابل تحسین کام ہے اور اس سے علماء کرام کی عزت اور ان کے اعتماد میں ان کے جو عزائم ہیں ان کے جو اعتراضات ہیں وہ ایک طرح سے ختم ہو گئے ہیں اب اگلا جو مرحلہ ہے پیغام پاکستان کے ذریعے سے جو اگلا مرحلہ ہے جس کے لئے کوشش کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ پیغام پاکستان میں جو دستور پاکستان جو آئین پاکستان کو دوہرائی گیا ہے اس کی عملی اس کو عملی طور پر کیسے نافذ کیا جائے اس کی عملی طور پر تطبیق کیسے کی جائے عملی طور پر تطبیق کرنے کا اختیار واقعی ریاست کو حاصل ہے لیکن اگر ریاست اس کے لئے اپنا کردار ادا نہیں کر رہی ہے تو اس کے لئے عوام کو ایک اختیار دیا گیا ہے عوام کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ پرامن جدو جہد کر سکتے ہیں آپ تذکیر کر سکتے ہیں آپ یادیہانی کروا سکتے ہیں ریاست کو سمجھا سکتے ہیں ریاست کو ایک اپنے جدو جہد کے ذریعے ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ فلان فلان جگہ پر سقم ہے اس کو نافذ کیا جائے لیکن جو پیغام پاکستان ہے یہ تب جا کر اس کے اصل نتائج تب قوم کے سامنے آنا شروع ہوں گے جب ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی ریاستی ادارہ جب اپنی ذمہ داری پوری کریں گے تو تب جا کر اس کے اصل سمرات قوم کے سامنے آئیں گے ریاستی اداروں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس بیانیے میں جہاں جہاں اس بیانیے کو سامنے رکھ کر جہاں جہاں ہمارے سوسائٹی میں یا جہاں جہاں ہمارے قوانین کے اندر جہاں جہاں ہماری مسائل کے اندر کہیں سکم ہے تو اس کے مطابق ان مسائل کو حل کیا جائے اب آپ دیکھیں پاکستان کے اندر جو سوری نظام ہے اس کا خاتمہ نہیں ہو سکا اور بہت ساری چیزیں ہیں جو شریع اعتبار سے جو حدود اللہ ہیں ان کا نفاظ نہیں ہے اور جیسے کہ اچھی پیشترف تو ہے کہ صحابہ اکرام کے رفاقہ قانون بن گیا لیکن بہت بہت پہلے تک توہین صحابہ ہوتی رہتی تھی لیکن عملی طور پر سزائیں نہیں ملتی تھی اور اس وقت بھی بہت سارے ایسے جرائم ہیں جن میں اسلامی شریعت کو مد نظر نہیں رکھا جاتا اور اس کا جو ہے ابھی تک اس کا صحیح طرح سے نفاظ نہیں ہو سکا تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو غور و فکر کرنا ہوگا اور اس کے ذریعے ہی جا کر آگے اس کا مصبت اثرات اور اس کے جو فائد ہیں وہ قوم کو حاصل ہو سکیں گے یہاں پر ہم ایک بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باچیچ آج ہم بات کر رہے ہیں پیغام پاکستان کے حوالے سے ایک متفقہ اعلامیہ متفقہ بیانیہ علماء کرام کی طرف سے بلکہ پورے پاکستان کی طرف سے پاکستان کے ریاستیداروں کی طرف سے سامنے آیا اور جس کے ذریعے اس بیانیہ کے آنے کے بعد امید یہ کی جا رہی ہے کہ آئین پاکستان اور دستور پاکستان کے مطابق پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاظ کی جو راستے ہیں وہ انتہائی آسان ہو جائیں گے اور امید یہ بھی کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر دہشتگردی بد امنی شدت پسندی جیسے جو مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب انصار عباسی صاحب نے سینئر صحافی ہیں انصار عباسی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا انصار عباسی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے خیال میں پیغام پاکستان ایک متفقہ بیانیہ سامنے آیا اور بہت عرصے سے پاکستان کو شدت پسندی اور دہشتگردی کا سامنا تھا امید یہ کی جا رہی ہے کہ اس بیانیہ کے آنے کے بعد وہ سارے کے سارے جو مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے تو آپ پیغام پاکستان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں جی غالباً لائن ڈراؤپ ہو گئی ہے انصار عباسی صاحب سے دوبارہ رابطہ کی کوشش کریں گے پیغام پاکستان واقعی ایک متفقہ قومی بیانیہ ہے اور جس کے ذریعے امید یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر دہشتگردی شدت پسندی جیسے جو مسائل تھے ان کا خاتمہ ہو جائے گا تو انصار عباسی صاحب بہت شکریہ انصار عباسی صاحب یہ بتائیے گا کہ پیغام پاکستان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کیا واقعی شدت پسندی اور دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پیغام پاکستان ایک اہم کردار عبا کرے گا دیکھیں ابھی تو چونکہ سے یہ ایک اناؤسمنٹ ہے اور لاہر ہے انہوں صرف یہ میجر انشتر ہے اب میں آپ دیکھتا ہوں کہ یہ اوورال ایک کنٹین کی ضرر ہے جس کے لیے نہ صرف بیڈیو کو سمال کرنے کی ضرر ہے کیونکہ یہ تو مسائلت اور نظر سے آپ ہوتا ہے کہ جس طرح جمعہ کے دن خودہ ہوتا ہے اور خودے کے باران ایک کوڈنیٹیڈ دب تک ایک ایفرٹ نہیں ہوگی کہ جس تمام مخادر میں آپ کس طریقے سے ایک ایفرٹ نہیں ہوگی جب تک کچھ کی ایفرٹ نہیں ہوگی کیونکہ کہ پیغام پاکستان کی بات آپ پتہ رہے ہیں تو اگر آپ ایسے پچھے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ بہت دری قرآن میں لوگ وہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کا کیا مقصد کا ہوا کیا ہے بلکہ یہ ایفرٹ نہیں پتہ ہوگا تو لیکن اس کے ذریعے سے پیغام پاکستان کے ذریعے سے ایک دفعہ سے دوبارہ سے یہ ایک نظریہ تو سامنے آگیا ہے نظریہ پاکستان کا احیاء تو ہو گیا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اسلامی ریاست ہے تو اس میں بہت سارے وہ لوگ جو سیکروریزم کے حامی تھے آپ کیا سمجھتے ہیں اس بیانی کے ذریعے ان کو شکست نہیں ہو گئی ہے دیکھیں اس کے لئے اچھے تو میں آپ دیکھوں کہ سب سے ملک جو زمانت ہے وہ آئین پاکستانی کی ہے اگر آپ پاکستان کی آئین کو ہی پڑھیں تو اس میں بہت پرسکٹ ایک وہ طرح کے پاکستان کو بننے کا نصر تھا دیکھیں مزیدیہ پاکستان پاکستانی مزیدیہ پاکستان تھا تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ تو آئین میں ہر چیز گارنٹیل ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم تیکھتے ہیں تو جہاں پہ جو چیز دیکھی جاتی ہے جو تہیل جاتی ہے جو مقاسد تھے اس میں اور جہاں پہ ہم موجود ہیں بہت بڑا فر کے نظر بہت بھی بڑا فر کے تو آپ کو اگر آئین میں پاکستان کو دیکھیں تو آپ کو نکل نہیں سکتے اسلامی پاکستان سے باہر آپ کو تو پرسکٹ ایک ریسٹی یہ مطلب ہے اس میں تمام پر انگریژینس ہیں ہر چیزم کی وہ ہے کہ کسی تکسٹار تو ہم نے ایک ایک بھائیچکو سیٹ بلانا ہے لیکن انفرچنیٹلی جب آپ ٹرکٹیکل لائز میں دیکھتے ہیں آپ کامرز کو دیکھتے ہیں آپ اپنی بھائیچ سکتے ہیں بھائیچ سکتے ہیں یہ تو بہت 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 مقشہ تو جب کوئی نبچہ انکلیمنٹیشن کہا ہے کہ جب تک آپ انکلیمنٹ نہیں کرتی وہ چیزیں جن کا آپ نے اہد کیا ہوا ہے جو کہ اینلسکت ہیں جو کہ آئین کے اندر لکھی گئی ہیں تو مجھے لبائن کی لکھیا ہوگا لائک آپ دیکھیں کہ آئین میں لکھا ہوگا اور سالڈپین کے آئین میں لکھا ہوگا اور بھٹو صاحب نے جب اس وقت کی وقت ہے لکھا ہے کہ اس وزنہ صورت اینلسکت کی فوری خبر کر دیا جائے گا ہم نے 45 سال سے ادھر ہو جائے ہیں اس موقع میں صورت اینلسکت کی فوری خبر کر دیا جائے اور پھر جسے اینلسکت کی آئین میں لکھا ہوگا ہے کہ کانسل اکسام کے ایڈالو جی اگران کے تمام قوانین کو خواہ اور سمت کے مطابق سے اٹھا لے گی اس سا سو سے زیادہ قوانین کے مطالب ریپورس اس وقت کی اسے چالی سالوں نے کانسل اکسام کے ایڈالو جی لے برائن اور بھٹی آج تک قابل میں نے ایک بھی ریپورٹ کو کنسیدر تک نہیں کیا تو اس کے لئے گا کہ پھرا گا کہ یہ بہت بڑا چھت ہے پھر آپ پھنسکل کو فانیسی کو دیکھیں، وہاں بھی رکھا ہے کہ قوانین اور سمت کے مرتی مفتر مرکا دیکھنے کے مطالب رکھر ٹا آج اگر بھی بڑائی ہے جی لوگ� میں یہ ایک خوش رسکت ہے جد آنے میں بدائیں ہے کہ جسے مرکل کی آپ دیکھتے ہیں تو وہ تو آئیں کندر ایکے ایک میں دکھی ہوئی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ میں تمام ٹھیک نہیں ہوگے جب آپ وہ چیز کرنا نہ چاہ رہے ہوں اور سخت سے گارمنٹس میں بھی کہ یہ گارن کی بات نہیں جائے میں نے کہتا ہوں کہ اسلام کے نام کو استعمال ضرور کیا گیا ہے لیکن اسلام سے کبھی سیرے سے انزمنٹ کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی گئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح متفقہ بیانیاں دوبارہ سامنے آگیا ہے تو اس طرح اس کے عملی تطبیق کے لیے اسلامی نظام کے اسلامی قوانین کے عملی تطبیق کے لیے بھی ایک بیانیاں ہونا چاہیے ایک متفقہ طور پر لوگوں کو یا ریاستی داروں کو اکٹھے ہو کر علماء اکرام کو بیٹھنا چاہیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اچھلی ایک پیشر ڈیلپ کرنے کی جو ایک ہے کہ ہمیں بہت فراد ہو دیتا بہت باتیں بہت ہو گئیں میں نے کہہ رہا ہوں کہ لیکھیں ایک ملک کو چرانے کیلئے لیکن آپ جس ستم کے ہمارے عملیت کے لئے ہیں آپ کے بات آئین ہوتا ہے آئین کی گارنٹی بھی موجود ہے اور اس کے بہت دور کچھ نہیں ہو رہا اس کے بہت دور کچھ نہیں ہو رہا بات ہی کسی چیز سے کیا کچھ ہو گا میں نے کہہ رہا ہوں کہ تب تک اس کے پیشر بغیرت نہیں ہو گا اور جو میرا اپنا ایک سیلیمس ہے کہ میں اوری جو سمجھتے ہوں کہ مجھکل اس لیے ہو گیا ہے جو آپ اس کے مدرکل کی بات کریں نہیں کہ مدرکل آگے بڑھا سب سے زیادہ محلسس ہو گیا جاتا ہوں سامنے ڈیریکٹل یا ڈیریکٹل یا ڈیریکٹلی یہ میڈیا پر سکے ہو گی کیونکہ میڈیا کو اس نے سوچنے کے لئے ہیں ہمارا میڈیا ہے جو چینل میں خاص سے بات کر رہتا ہوں ہم کو اس نے سوچنے کے لئے ہیں تب تب یہ اس میں آپ نے علماء کی بات کی آپ نے انگرمنٹ ہے پولیٹس میں لیڈیا ہے لیکن تو مدرک کیے کہ اس میں اتنا زیادہ اکھی کے کامیابی ہے کیونکہ یہ پرکلی بات کریں لیکن اس کی انسیوشن کی بھی کیا کچھ ہوگا اس کے بارے میں آئے ہیں جی اس بیانیے کے اندر ایک اور بات سامنے آئی ہے جس پر قوم بہت سارے لوگ خوشیں بھی منا رہے ہیں کہ دفاع صحابہ کے حوالے سے اس میں ایک شک ڈالی گئی ہے کہ اس پر اس کو جرم سمجھا گیا ہے دس سال غالباً سزا بھی اس پر ہوگی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ توہین انبیاء یا اسی طرح توہین صحابہ وہ ایک جو آپس میں اختلافات ہیں لوگوں کے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک طبقہ ہے وہ اس طرح کرتا ہے تو کیا یہ اس طرح کے مسائل رک جائیں گے آپس میں فرقہ واریت جو ہے ایک دوسرے کے خلاف اٹھنا اور دفاع صحابہ مضبوط ہو جائے گا دیکھیں اللہ کرے کہ ایسا اور ظاہر ہے دیکھیں جہاں تک جو مقدس حرکیوں کی بات ہے تو اس میں دیکھیں ہمارا جو دین کو یہ کہتا ہے کہ آپ اسلام کی بات تو دین کے بات ہمارا دین کے یہ کہتا ہے کہ آپ دوسروں کے بھی خداوں کو دوسروں کے مذہب دعایں ان کو بھی آپ دس رسپیکٹ ان کی طرح دینا آئے تو ہم تودہ صدقہ بندی مطلب یہ ہے کہ ہم تو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اور آپ اس میں اس طرح کے خلافات ان کو دیکھیں اس میں بڑے دس اپنسپل ہوئے اور جو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں جو یہ ہے جو بھی مقدس حسنا ہے ان کے بارے میں اوزارہ بھی آپ نے ان کو رسپیکٹ دینا ہے ان کو رسپیکٹ دیں گے دیکھو اور دس رسپیکٹ ہوگی تو اس میں اور جو بہتا ہے لوگوں پر ایک ابتدوکتا ہے گسہ زائرہ آتا ہے غم ہوتا ہوتا ہے اس کی طرح اس سے تدہ ہوتا ہے بلکم اور یہ بھی ہو جانتا ہے اگر آپ عائیتسان کے قوانی لیکن تو 10 سال سے یہ نہیں بتا لیکن زائرہ اس میں کیا یہ سوائیں لکھی ہی ہیں ہر کیسا مجھے بلکم لیکن لیکن ایڈالن میں کیا ریلوک ہوتے ہیں کیا وہ جواب اتھی ہیں کہ ہم تو یہاں موسیقی 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 بلکل انصار عباس صاحب آپ کا درج بلکل بجا ہے لیکن انصار عباس صاحب بہت ساری چیزیں جیسے آپ نے گنوائی کہ ابھی تک اس کی عملی تطبیق نہیں ہو سکی عملی طور پر نافذ نہیں ہو سکا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ستر سال گزر گئے اسلام کا نام تو ہم لیتے ہیں اسلامی جمہوریہ بھی کہتے ہیں دستور میں بھی سب کچھ لکھا ہوا ہے اس کے پیچھے رکاوٹیں کیا ہیں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو رکاوٹ بنتی ہیں جس کے ذریعہ ہم عملی طور پر اسلامی نظام کو یا اسلامی قوانین کو نافذ نہیں کر پا رہے کیا سیاستدان ہیں یا کچھ اور لوگ ہیں جو کچھ اور طاقتیں ہیں اس کے پیچھے میرے تو اس ملک میں چہفت دانوں میں بھی روی کیا ہے اس ملک میں ملکی بھی بہتار ہیں سب سے روی کیا ہے جو آپ کے سامنے ہیں گروہ کسی کا تو پھر انڈریکٹی ہموشہ کا روی ہو گیا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں کہ کسی ڈیلی کارمن کو میں نے اپنے کسی ڈیلی کارمن کو پسی نہیں دیکھا اگر ایک دور میں اچھا جوٹ اٹھا اس میں زیادہ کچھ مسائل نہیں ہوں گے لیکن انہوں نے جس حد تک کیا لیکن ان کے ساتھ آپ پوری باہت جان کی آپ دیکھیں اگر ایک ایک جو نیرکل جو آپ ہم بات کرے تھے آپ کے نیرکل دیتی ہے کہ آپ نے اگر جسی اگر میں سب سے سب ترین کسی کے اخلاف بات کرنی کہ کسی کو آپ نے پوری کرنا ہے کہ وہ بات کرنی دکٹرین کسی کے اخلاف بات کرنی وہ آپ یاد ہرسا کے نام لیں گے جی اور میں بسکلی اس لئے کہ وہاں نے اس کا مضیشت کیلئے کام کیا ٹھیک ہے پرچیک نہیں تھا ٹھیک ہے اس میں مسائل ہوں گے لیکن میں سمجھا جاؤں کسی نے کچھ بھی نہیں کیا کسی نے کچھ بھی نہیں کیا میں یہ کہا رہا ہوں جو بہترساب سے احسان کہ میں اسلامی آئیں دے جائیں اس مل کو لیکن اس اسلامی آئیں دے جو بہتر عمل درامت کیا کسی نام میں نہیں کیا اور اس میں پارلیمنٹ نہیں کیا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ رسپانسوبرٹیز پارلیمنٹ ہو اگزیکٹو ہو بلکل بلکل کسی کو کوئی بھونی اور نہ یہ جو سوٹ کیا بات ہے میں نے نہیں کیا تو کا فرسا رہا کہ سوٹ کو فرسا آگیا تھا کہ سوٹ میں ختم ہو رہے گا سوٹ بلکل آپ دیکھو کہ اس وقت کے بعد جب چینل کیا گیا آپ تک آپ تک یہ کیس کلوس نہیں ٹنڈنگ ہے وہ کھنچہ نہیں دے اس کی اوکر وہ دینے نہیں جاتے اس کی اوکر بلکل میں یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کی جذباتی جذباتی محبت ہے محبت ہے لیکن محبت دماغ ہم سوٹ پریشر دیویلپ کر رہے ہیں اپنے روڈر کی اوکر جو پسین میکرز ہیں ان کی اوکر پریشر ہونا چاہیے جس طرح عدی خط مندیت کے مطلب آپ دیکھیں گے تو ایک پریشر ڈیویلپ وار جو پریشن کرنی کی فوری کی سب تک اس کی فوریلپ ایک پریشر ڈیویلپ نہیں ہوگا اس وقت یہاں پہ میں نہیں دیکھتا کہ کام جاں حافظ ہو سکتا ہے انسان عباس صاحب آپ نے ختم نبوت کے حوالے سے بات کی تو راجہ زفرلق صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بھی بنی تھی وہ کمیٹی کی رپورٹ منظر عام پر نہیں آئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت یا موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس کے اندر کبھی وہ رپورٹ سامنے آئے گی کیا نہیں آئی گی اس نے دو ایسے رپورٹ جو سامنہ ہر پبلک پہ نہیں کی تھی وہ وہ میرے پاس ہمارے پاس آگی تھی اس سے نام اس سے بیار شاہر تذیر تھا لیکن اس کے بعد میں کہ ہمیں ایک اور نئی رپورٹ پائیں گے تو تفسیری رپورٹ ہوگی تفسیری رپورٹ ابھی تک نہیں ہے میرا نہیں خیال کہ یہ آنے والی ہے جو بڑا انفرچلیت ہوگا ہونی کہ مجھے بھی بتاؤں کہ جہنم میں چاہے جس کی کیا 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 ہے لیکن میں نیا سے بھی آپ کہا ہوں کہ یہ وہ ایک ایشو ہے جس کی اپنے بات ایمل این ہو یا پوزیشن ہو کسی کو پولیٹکس نہیں کرنے کرنے کے لئے اور میں بتاؤں میری اس نے ایسے بھی رائے ہے کہ اس نے پرمس کم ایک کرنے میں چاہیے کہ یہ جو کام ہوا تھا کیا اگر گلتی تھی تو چلے اس کو ہم سکتے جو کہنا چاہیے آپ اپنے پر انسانی کیا دیکھی یہ گلتی ہوتی لیکن اگر اس کیس میں یہ ہمیں تک پر جائے کہ یہ حاجشتی تھی دیکھا رہانے کے لئے آپ کو بتاؤں کیا کسی نے جانگوشی ہوتی اور اگر جانگوشی کیا تھا تو چیوں کیا تھا کیا 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 آپ کو فارم داؤں کی یعنی کیا وجہ تھی اتنی بڑی جس تلکے پر یہ چیز آپ نے مردموں کو سوچ نہیں سب کرتا کہ آپ نے کل دیا تو وہ بہت بڑی طرح لوگ پسا بھی چلا تو میرا آپ کی دیکرمنٹ مولانا کی مولی تھا دو ہمارا یہ چیز ہیں ہوگی اس لیے ہم کس طرح اس لیے اوپر اگر کوالٹکس ہوتی ہے یا کچھ اور کلیٹیشن ہوتی ہے بلکل 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 انسار عباس صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا یہ تھی ہمارے ساتھ معروف صحافی جناب انسار عباس صاحب ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے اندر گزشتہ ستر سالوں سے باتیں بہت کی جا رہی ہیں اور تحریکیں بھی چلتی ہیں نظام مصطفیٰ کی تحریک چلتی ہے ختم نبوت کے لیے کاروان نکلتے ہیں اور بہت ساری ایسے علماء کرام ہیں جنہوں نے مل کر متحد ہو کر پاکستان کے اندر اسلامی نظام کی نفاظ کے لیے کوششوں کو پرامن کوششیں کی بھی اور اس کے لیے آوازیں بھی بلند کی اور لیکن آج تک ستر سال گزر گئے پاکستان کے اندر عملن اسلامی نظام نافذ نہیں ہو سکا اب اس کے پیچھے اسباب کیا تھے محرکات کیا تھے وہ سب کے سامنے ہیں ہر کوئی جانتا ہے کہ ہر حکومت میں ہر حکومتی دور میں عملی طور پر اسلامی نظام کو اسلامی قوانین کو جو دیگر جیسے کہ انسار عباس صاحب نے کہا کہ سات سو کے قریب ایسے قوانین ہیں جو اسلام سے مطابق نہیں رکھتے تو ان قوانین کو عملی طور پر اسلام کے مطابق ڈھالنے کے لیے ابھی تک کسی حکومت کی طرف سے کسی ریاستے دارے کی طرف سے صحیح طرح سے جو کوششیں ہیں وہ نہیں آئیں تبی تو ستر سال گزر گئے پاکستان میں اسلامی نظام نافذ نہیں ہو سکا صحیح طریقے سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اسلامی ریاست ہے اسلامی جمہوریہ ہے ایک نظریہ اسلام کی بنیاد پر پاکستان یہ ملک بنا پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے لیکن اس نظریہ کے اس نظریہ کو صحیح طرح سے اس نظریہ کو آگے بڑھانے کیلئے جیسا کہ قائد عظم مرہوم نے بھی کہا تھا تو اس نظریہ کو آگے بڑھانے کیلئے جو کافشیں ہونی چاہیئے تھیں وہ نہیں ہوئی اب اور اس میں پھر وہ لوگ بہت زیادہ لوگ غلطی کا شکار ہوئے انہوں نے ریاست کے خلاف اور نفاذ شریعت کے خاطر انہوں نے جدو جہد کا جو راستہ چنا وہ ایسا راستہ تھا جو ریاست سے ٹکرانے کے مترادف تھا جو ریاست کے خلاف بغاوت کے مترادف تھا اور وہ واقعی وہ راستہ غلط تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن لیکن جو لوگ اٹھے جو لوگ اٹھے جنہوں نے راستہ چنا ان کے جو مطالبات تھے ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے قومی اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کے مطالبات کو سامنے رکھتے ہوئے جو غلطیاں ماضی میں ہوئیں ان کو ان کے ازالے کے لیے کوششیں کریں تاکہ مستقبل پاکستان کا تاکہ مستقبل پاکستان کا نظریہ پاکستان کا وہ محفوظ رہے آنے والے جو ہماری نسلیں ہیں وہ اس بات پر نہ لڑیں کہ پاکستان میں ابھی تک اسلامی نظام نافذ کیوں نہیں ہوا اس بات پر وہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے نہ ہوئے کہ چونکہ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے ہم آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے یہ جو چیزیں ہیں یہ اس وقت تک برقرار رہیں گے جب تک عملی طور پر اسلامی نظام نافذ نہیں ہو سکے گا پاکستان کے ہر صوبے میں پاکستان کے ہر شہر میں اور ہر جگہ پر اسلامی قوانین کو نافذ کرنا اور معاشرے کو اسلام کے مطابق وہ حقوق دینا یہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے اور متفقہ یہ جو پیغام پاکستان کا جو متفقہ بیانیاں سامنے آیا یہ ایک واقعی سنگے میل ہے اور اس کو جتنا صلاحہ جائے جتنی اس کی تعریف کی جائے اتنا کم ہے لیکن اس کو عملی طور پر عملی طور پر اس کو کامیاب بنانے کے لیے پاکستان کے جس طرح علماء اکرام متحد ہوئے ہیں ریاستی دارے متحد ہوئے ہیں اسی طرح ہمارے سیاستدانوں کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اور عدلیہ کو سب کو مل کر اس بیانیے کو عملی طور پر پاکستان میں نافذ کرنے کی کوشش کرنی ہوگی یہ تو کہا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر نفاذ شریعت کے لیے پر عمل جد و جہد کی جا سکتی ہے لیکن فرقہ واریت اور اسکری راستہ یا اسی طرح آپس میں ٹکرانے کا راستہ اس کو اختیار نہیں گیا سکتا اب سوال یہ ہے کہ آخر ہم ایسے حالات کیوں پیدا نہیں کرتے ہم ایسی ایسی صورتحال کیوں نہیں پاکستان کے اندر بنا دیتے کہ لوگوں کو پر عمل جد و جہد کرنے کی ضرورت بھی پیشنا ہے لوگوں کو اسلامی نظام کے لیے یہ کہنے کی ضرورت بھی پیشنا ہے کہ ہمارے ملک میں تو ابھی تک اسلامی نظام نافذ نہیں ہوا بلکہ پہلے ہی سے سارا کچھ اسلام کے مطابق ڈھال دیا جائے اب ریاستی داروں نے جس طرح سے ایک بیانیے کو سامنے لاکر یہ باور کر آیا ہے کہ پاکستان اسلامی ریاست ہے اور اس کے خلاف اٹنا صحیح نہیں ہے اسی طرح ریاستی داروں کی اور علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کھڑے ہو کر یہ پوری پاکستان کے لیے ایک ایک اور کام کر جائیں کہ پاکستان میں عملی طور پر جو قوانین ہیں ان کو اسلام کے مطابق ڈھال دیا جائے تو آج کے پروگرام میں ہم نے پیغام پاکستان کو ڈسکس کیا آپ نے جو کچھ سنا وہ آپ کے سامنے ہے اس حوالے سے آپ اپنا فیڈبیک دے سکتے ہیں اس کے لیے آپ وسال اردو کے فیس بک پیج کو بھی جوائن کر سکتے ہیں اور پروگرام باتچیت کے فیس بک پیج کو بھی جوائن کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی مسال اردو موسیقی